تو دوستو جو ریڈمی کے 30 یہ کنفرم ہو چکا ہے اور یہ لونچ ہونے والا ہے 10 دسمبر کو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ریڈمی کے 30 کے بارے میں کیا یہ 5G کو سپورٹ کرنے والا ہے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر کیا کچھ SPX دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی اس کے جو ڈسپلی رہنے والی یہ ایملٹ رہے گی جا پھر LCD ڈسپلی رہنے والی ہے تو ان سبی کے بارے میں بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو چھوٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اگر دوستو بات کی جائے سب سے پہلے ریڈمی کے 30 کی ڈسپلی کے بارے میں تو یہاں پر دوستو آپ کو ملے گی 6.66 انچ کی IPS LCD ڈسپلی جو آئے گی دول پنچھول کے ساتھ میں ساتھی دوستو یہاں پر LCD ڈسپلی ہونے کرنے آپ کو ان ڈسپلی فنگ اپنڈ سینسر نہیں ملنے والا ہے اور اگر بات کی جائے پروٹیکشن کی تو یہاں پر آپ کو گوریلا گلاس فائب کا پروٹیکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اگر بات کرتی ہیں اس کے بعد اس کے بیک پینل گی تو یہاں پر آپ کو بیک پینل بھی گلاس بیک ملنے والا ہے ساتھ ہی آپ کو ملنے والا کیمر سیٹ اپ تو چلی دوستو بات کرتی ہیں اس کے کیمرے سیٹ اپ کے بارے میں کہ یہاں پر آپ کو کیا کچھ خاص دیکھنے کو ملنے والا ہے اور کیا کچھ رہنے والا ہے اگر دوستو بات کی جائے اس کے کیمرے سیٹ اپ کی تو یہاں پر آپ کو کوڈ کیمرے کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا جو پرائیمری سینسر ہوگا وہ رہنے والا ہے 64MP کا جو ایک سونی کا سینسر ہوگا یہاں پر دوستو آپ کو سیمسنگ کا سینسر نہیں ملے گا جو ایک ہائی بریڈ والا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ملے گا آٹھ میگا پکسل کا ٹیلی فوٹ سینسر ساتھ ہی آپ کو تیرہ میگا پکسل کا الٹرا وائد لینس اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر اور ساتھ ہی دوستو آپ کو ملے گی ڈیول ایل ایڈی فلیش تو یہ تو بات ہوگی اس کے کیمرا سیٹپ کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں سیلفی کیمرا کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو ڈیول پنچھول ملنے والا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈیول کیمرا کا سیٹپ ملے گا جس کا جو پرائی میری سینسر ہوگا وہ رہنے والا ہے ٹونٹی میگا پکسل کا ساتھ ہی آپ کو دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر دیکھن کو ملنے والا ہے تو جانے کے دوستو یہ جو ڈیوائس رہنے والا ہے یہ کیمرا کے معاملے میں بہت ہی گجب کرے گا اگر اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ریڈمی کے 30 کے پروسیسر کے بارے میں تو یہاں پر دوستو آپ کو دو الگ الگ ویڈنٹ دیکھن کو ملنے والے ہیں ایک جو ویڈٹ رہنے والا ہے وہ آئے گا کوالکوم سنیپ ڈراغن سیون تھرٹی جی کے ساتھ میں جو آئے گا ایڈرینو سکس بان ایٹ جی پی جو کے ساتھ میں اس کے بعد میں دوستو ساتھ ہی آپ کو ایک 5G کا بھی ویڈنٹ الگ سے دیکھنے کو ملے گا وہ شاید انڈیا کے لئے آبیلائیبل نہیں ہونے والا ہے کیونکہ دوستو ابھی دک جو انڈیا میں 5G لونچ نہیں ہوا ہے جہاں پر جن دیشوں میں 5G آ چکا ہے وہ 5G ویڈنٹ کیبل انہی دیشوں میں ہی لونچ کیا جائے گا اگر بات کرتے ہیں اس کے اوپریٹنگ سسٹم کی تو آپ کو ملے گا میز یو آئی 11 جو ویڈ رہنے والا ہے انڈرویڈ 10 پر اور ساتھ ہی دوستو اگر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے ریم اور روم کی تو یہاں پر آپ کو 6 پلس 64 جی بھی سے سٹارٹنگ ویڈنٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر بات کرتے ہیں اب یہاں پر بینٹری کی تو آپ کو ملے گی 4500MH کی بینٹری جو آئے گی 27 وارٹ کی فارس چارجنگ کے ساتھ میں ساتھ ہی آپ کو USB ٹائپ سی 3.5 MMOD jack IR بلسٹر اور Bluetooth 5.0 دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو یہ تو بات ہوگی اس ڈیوائز کی بیٹری کے بارے میں اور دوستو اگر بات کرتے ہیں اس کے فنگرپرنٹ سینسر کے بارے میں دوستو فنگرپرنٹ جو سینسر رہنے والا ہے جو پوور بٹن رہنے والا اسے کے اوپر ہی ہو دوستو یہ تو بات ہوگی اس ڈیوائز کی سپیکس کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں لونچ کے بارے میں دوستو یہ ڈیوائز لونچ ہونے والا ہے 10 دسمبر کو اور دوستو اس کا جو چائنے میں پرائس رہنے والا ہے وہ اراؤنڈ ون ٹریپل نائن سین وائی جانے کے اراؤنڈ بیس ہزار پر کے آس پاس ہی رہنے والا ہے